دوستوں میں ڈاکٹر ہیمد شاستہ اور آپ کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں میرے چینل پہ دوستوں آج ہم بات کر رہے ہیں بھکم کے بعد ہونے والی بیماریوں کے بارے میں بھکم کے بعد جو لوگوں کے ساتھ مانسیک دکتیں اور مانسیک استطیاں جو ہوتی ہیں لوگوں کی ان سبھی چیزوں کے بارے میں آج ہم اپنے اس چینل کے مندھم سے بات کریں گے دوستوں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں جسے میں آپ تک اور بھی اچھی جانکاریاں لے کر آتا رہوں دوستوں بیتے کچھ دنوں سے لوگ اتنا بھہبیت ہیں اتنا ڈرے ہوئے ہیں دلی انسیار بیہار بورڈر نیپال اور آج پاس کے ہمالین بیلٹ کے لوگ جو ہیں کافی بھہبیت ہیں کیونکہ کچھ دنوں سے ان کو بھوکم کے ڈھیر سارے جھٹکے دکھائی دے رہے ہیں جو کچھ دن رکھ رکھ کے ایک ایک کر کے آ رہے ہیں دوستوں نشیط روپ سے یہاں ایک بہت بھائیانک استثیتی ہے اور کئی لوگوں کو اس دکھت کی وجہ سے اتنی ساری پروپلمز ہو رہی ہیں کئی ساری مانسک بیادیاں ہو رہی ہیں جس کو لے کے لوگ بہت پریشان ہیں دوستوں آج میں اپنے اس چینل کے مادھیم سے آپ تک کچھ ایسی ہمپیتھک دوائیاں پہنچاؤں گا جن کو آپ اس بھکم کے جھٹکے کے بعد جو مانسک بیادیاں ہیں لوگوں کی جو مانسک استثیتیاں ہیں انسے بچاؤ کے لیے آپ لے سکتے ہیں یا ایسی پستیتیوں سے بچنے کے لیے لے سکتے ہیں تو دوستوں چلی شروع کرتے ہیں دوستوں جو بیٹے کچھ دنوں میں جو انسیار اور نیپال بورڈر کے سٹے لوگوں کے ساتھ جو استثیتیاں پیدا ہوئیں بھکم کے جھٹکے اور لوگوں کو ڈرہ رہ کے جو ڈر بنا ہوا ہے کوئی بڑے بڑے بیلڈنگز میں رہتے ہیں بڑے بڑے مکانوں میں رہتے ہیں ان کو کافی ڈر بنا ہوا ہے کئی بار لوگ بھکم کے جھٹکے محسوس بھی کر رہے ہیں کئی بار لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جسے شریر ہلا ہے یا مکان ہلا ہے ایسے استثیتیوں میں دوستوں کچھ دوائیاں ہماری ہومپیٹھیں کیاتی ہیں جن کا استعمال کر کے ہم اس طرح کی پستیتیوں سے ایسی مانسک استثیتیوں سے بچ سکتے ہیں اور کافی حد تک ان پستیتیوں سے ہم کو یہ دوائیاں راہت بھی دیں گے دوستوں کئی بار لوگوں کو چکر محسوس ہوتا ہے گھبراہت سا محسوس ہوتا ہے بہتانی سا محسوس ہوتا ہے اور کئی بار لوگ رات میں بہت زدہ چنتہ کر کے سوتے نہیں ہیں اور اچانک سے چونک کے اڑ جاتے ہیں ایسی استثیتیوں میں دوستوں ہماری کچھ ہومپیٹھیں دوائیاں ہیں جو آپ کے لئے بہت ہی مددگار ثابت ہوں گی پورو میں جب بھکم نیپال میں آیا تھا اور نیپال بورڈر کے پاس جو لوگ بھہبیت رہے ہیں کافی دن تک ان لوگوں کو بھی میں نے یہ دوائیاں دی تھی اور لوگوں کو کافی راہت ملا میں نے بہت سارے کیم بھی کیے جسے لوگوں کافی راہت ملا اور لوگ کافی چین سے رہے اور یہ جو استثیتیاں جو لوگوں کو جو پرملمس ہوتی تھی جو گھبراہت ہوتی تھی جو بھی لگتا تھا وہ چیزیں ختم ہوئیں تو دوستوں آج آپ کو میں اپنی اس چینل کے مادھیم سے کچھ ہومپیتھک دوائیاں بتاتا ہوں جن کا استعمال کر کے دوستوں آپ اپنی اس پرشتی سے اس اسی چیز سے بھج سکتے ہیں دوستوں ایسے میں ہماری ایک دوا آتی ہے ایک او نائٹ ایک او نائٹ جو دوا ہے دوستوں وہاں جو بھکم کے بعد جو بھائے بنا ہے لوگوں کے اندر کئی اچانک سے بھکم آنا جائے کئی اچانک سے دکھت نہ ہو جائے یا اچانک سے چوک جاتے ہیں ایسی چیز میں اگر آپ ایک او نائٹ دوستوں کی بودھیں لیں گے تو آپ کو کافی اس بھیل سے رہت ملے گا اور جو اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہیں من کے اندر وہ اس چیزیں نہیں پرند ہونے پائیں گی ساتھ میں دوستوں بہت سے ایسے دوست ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی بھی چکر آ رہا ہے جسے لگ رہا ہے دھرتی ہل رہی ہے یا دھرتی گھوم رہی ہے ایسی چیزیں اگر دوستوں آپ کو محسوس ہوتی ہیں کہ ایسی چیزیں لگ رہی ہے میرے ساتھ یہ بھی لگ رہا ہے بیلڈنگ ہل رہے ہیں تو دوستوں ہماری دوا آتی ہے کاوکولس انڈکا جس کی دو سو پاور کی دوا دو دو بودھ دن میں تین بار لینے سے اس طرح کی چیزیں سے کافی حد تک آپ کو رہت ملے گا ساتھ میں دوستوں ہماری کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو لوگوں کے اندر جو بیچینی بنی ہوئی ہے جو بڑے بڑے بیلڈنگز میں رہتے ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک دوا ہماری آتی ہے دوستوں آرسینک تھرٹی جو بہت ہی یوزفل دوا ہے اس پرستیتی کے لیے تو دوستوں آرسینک تھرٹی بیچینی کو خوب زیادہ جو گھبرہات کو اور ایسی پرستیتیوں سے بچنے کے لیے کافی لابکاری ہے اس کی دو دو بودھے دن میں تین بار لینے سے آپ کو رہات ملیں گی اور یہ جو بیچینی کی اسٹیتی ہے وہ اسٹیتی اتپن نہیں ہونے پائے گی دوستوں نشیط روپ سے بھکم کی جو اسٹیتی ہوتی ہے میں بچے سے سمجھ سکتا ہوں کہ کچھ ورس پہلے میں بھی ان یاتناؤں سے گجر چکا ہوں تو دوستوں اسٹیتی بڑی بھائیوک ہوتی ہے اس کا بھائی سالوں سال رہتا ہے لوگوں کے اندر ڈر بنی رہتی ہے لوگ کو لگتا ہے کہ ہاں بیلڈنگ سہل رہی ہیں ابھی بھی یا شریح کی جو بیلنسنگ وہ گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے تو دوستوں اگر اس طرح کی اسٹیتیاں لگتی ہیں تو نشیط روپ سے آپ کو اپنے ہونپیتھی چکتسک سے ملنا چاہیے اور جو میں دوائیاں بتائیں ہیں ان دوائیوں کا شیون اگر آپ صحیح ڈھنگ سے اور اچھے چکتسک کے دیکھ ریکھ میں کرتے ہیں دوستوں بھکم کی جو اسٹیتی ہوتی ہے وہاں ہمارے آپ دکھے ہوں گے بھوگلیک اسٹیتی میں پلیٹس کا بدلنا یا پلیٹ کا چنج ہونا ہوتا ہے ہیمالین بیلڈ کے آس پاس رہنے والے لوگ جو لوگ نیپال میں ہیں جو لوگ بیہار میں ہیں جو لوگ انسیار سائیڈ میں ہیں ان لوگوں کو کافی بھے بنا ہوا ہے کہ اسٹیتیاں کیسی ہوں گی پرستیتیاں کیسی ہوں گی لیکن دوستوں انہی سب پرستیتیوں میں انہی سب اسٹیتیوں سے ہم کر کے جتنا ہوگا انہی پرستیتی سے ہم لوگ کو رہنا پڑے گا اور ہم لوگ اگر اپنے من کے اندر ٹھان لیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں تو دوستوں شترک رہیں ہمیشہ بچاؤ کی اسٹیتی بنایا رکھیں اپنے ساتھ اور کبھی بھی بہت زیادہ بھے امات رکھیں پرستیتیاں بدلتی رہتی ہیں دوستوں اسٹیتیاں بدلتی رہتی ہیں دوستوں دھیلے دھیلے سب چیز چلا جائے گا اور یہ جو بھے بنا ہوئے ہم لوگ کے اندر وہ بھی ختم ہو جائے گا تو دوستوں ہمارے پاس جو ہمپیتھک دوائیاں ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی دوائیوں دوارہ آپ کو زیادہ سے زیادہ لا پہنچائیں اور آپ کو جو مانسک پرستیتیاں ہیں اس طرح کی بھوگلک پریورتن کی وجہ سے جو دکتیں ہوتی ہیں ان سے آپ کو کافی حد تک بچائیں یہ ہمارا یادنہ ہماری رہتی ہے پوری کوشش رہتی ہے دوستوں ہمپیتھک دوائیاں کئی بار مانسک استطیقوں کے بدلاؤں میں یا مانسک استطیقوں میں بہت ہی اچھا کارگر ہوتا ہے لوگوں کو بہت زیادہ بھے بنتا ہے لوگوں کو بہت ساری اچھی استطیقیاں بنتی ہیں جنسے بچاؤں میں ہمپیتھک دوائیاں بہت ہی لاپکاری ہوتی ہیں دوستوں تو دوستوں ان دوائیوں کا سیون کریں اور ساتھ میں میں جس سے کہ ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں ہمیشہ سوست رہیں مست رہیں اور اپنے کھان پان میں اپنے جیون سہلی میں بدلاؤں لائیں اگر آپ یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو آپ کبھی بیمار نہیں پڑیں گے اور ہمارا دھے ہے آپ سبھی تک سوست رکھنا آپ سبھی تک اپنی باتوں کو رکھنا کہ آپ ہمیشہ سوست رہیں آپ کو کبھی بھی اس طرح کی کبھی کوئی دکھتیں نہ ہونے پاویں اور اس طرح کریں آپ ہمیشہ ایسے ہی مسکراتے رہیں تو دوستوں اس کے ساتھ میں اپنی باتوں کو بھی رام دیتا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ اور بھی سارے جانکاریاں آپ تک لے کے آؤں بہت بہت دھنیباد نمشکار